ہندوستان میں ایک ہزار فلمیں بنتی ہیں پاکستان کے اندر بارہ فلمیں بنانے والے نہیں ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ رائٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو انڈین مٹیریل دکھایا جاتا ہے اور آپ تو ہماری کنٹریز کے اندر جو مووی بنتی ہے وہ بھی انڈین مواد کو ہی دکھاتی ہے اچھا میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں پاکستان کے ایک فلم جو ہے اس وقت آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے تقریباً پانچ کروڑ سے لے کے بارہ کروڑ اوپے تک کی بنتی ہے ہمارے اسلامباد کا ہر گھر جو ہے وہ بارہ کروڑ سے مہنگا ہے تو کیا پاکستان میں بارہ لوگوں کے پاس بارہ کروڑ اوپے نہیں میں مہنگی فلم کی بات کر رہا ہوں پانچ کروڑ اوپے تو بہت کم کی بات ہوتی ہے بٹ پاکستان کے اندر بارہ فلمیں بنانے والے نہیں ہیں ابھی آپ کسی سینما آنر کو فون کریں they will say sir where is the content چھے مہینے کو چھوڑ دیجئے چھے مہینے سے تو چلے کروڑا کی وجہ سے جو ہے مارچ سے فلم ہی باندھائیں لیکن ایک نمبر دینا چاہوں گا آپ کو اور وہ نمبر کتنا عجیب ہے یہاں پہ انجم صاحب کی فلم میں نے خود جا کے دیکھی اور جہے بڑی خوبصورت فلم تھی اور جب میں وہاں فلم دیکھنے کے لیے گیا تو میرے لیے عجیب بات ہی کہ تین سو لوگوں کا سینما اور وہاں بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے پچیس کہ سینما سے پوچھیں کہ اس کی آپریٹنگ کاؤسٹ کیا ہے وہ آپ کو کہہ گا sir کم از کم نمات سب کانٹنٹ کی کمی ہے نا کانٹنٹ نہیں دکھایا جارہا جرسا عوام پسند کرنا چاہتی ہے اب جو بات چلے گی تو دور تلگ جائے گی پاکستان کے اندر بارہ فلمیں آتی ہیں اور ہندوستان میں ایک ہزار فلمیں بنتی ہیں برکر صحیح اچھا نمات سب میں انجم صاحب سے پوچھے گا کہ ان کو دس فلموں کے بھی نام یاد ہوں گے لیکن میں ایز ای مووی میکر کیا کہنا چاہتا ہوں آپ پاکستانی سینما کو جگہ دیں سب سے پہلے اپنی سکرینز کے اوپر جگہ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی عوام اس کو آپ نے ایک ایسا کانٹنٹ دینا ہے کہ وہ دیکھ سکے بات ذرا آگے بڑھ جائے گی میرے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے جن کا نام شان ہے ایز ای ویور اگر دکھا جائے تو میں نے بھی جو پاکستان کے اندر بھی جو موویز دیکھی ہیں اس کے اندر بھی بہت اثر اور رسوخ پائے جاتا ہے انڈین مواد کا اچھا انجوم حبیبی صاحب ایزا آرٹسٹ ایزا آدھاکار آپ نے جو ابھی حالیہ دنوں میں ڈراماز اگر دیکھے ہوں یا اگر موویز دیکھی ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان کے اندر بھی جو موویز اور ڈراماز بن رہے ہیں ان کے اندر بھی انڈین کانٹنٹ کو بہت واضح کیا جاتا ہے جی پسر انڈین میں جتنے بھی سلسلے جلتے ہیں ڈراماز میں وہ گریلو سٹوریز ہوتی ہیں گھر کے اندر کے سارا سلسلہ بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جو انہیں گلیمر بہت زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے لوگوں کو شاید وہ پسند آتے ہیں سوری انڈیا میں بھی دیکھے جائے تو وہ وہاں کی ثقاوت کو دیکھنا لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ اپنے گھروں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر تو آپ کو ویسے ہی نباغ ہیں گھومنے کے لیے بچوں کو لے جانے کے لیے یہاں پر اس طرح کی بہت ساری قلتیں ہیں تو وہ لوگ اپنے گھومتے پھرتے لوگ مختلف جگہوں پر دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کرجان اس طرف ہوتا ہے حالانکہ زیادتی ہے سرستر زیادتی ہے وہ معاشرہ ایک الگ ہے ہمارا معاشرہ ایک الگ ہے ہمیں اپنے معاشرے میں جینا ہے اپنے کلچر کے ساتھ جینا ہے انہیں اپنے کلچر کے ساتھ جینا ہے تو کم از کم یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہ ہونے چاہیے کہ ان کی فلمیں یا ان کے ڈرامیں ہماری طرف نہیں آنے چاہیے ہم بات کر رہے ہیں انڈین کانٹنٹ کے حوالے سے اور ہماری فلم انڈسٹری کے اندر جس قسم کا منٹریل دکھایا جاتا ہے جس طرح کا انفرنس پایا جاتا ہے بھارتی مواد کا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آج انیشیٹیو بھی ایک اچھا لیا گیا ہے جس پر وزیراعظم ارمان خان نے ایکشن لیا ہے اور بقاعدہ طور پر چیرمن پیمرا کو بھی ہدایت کی ہے کہ انڈین کانٹنٹ نہیں چلانا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم جی بلکل انڈین کانٹنٹ تو کافی عرصے سے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بلکل نہیں چلنا چاہیے کیونکہ میں ایک کچھ عرصہ پہلے اتفاق ہوا تھا میرا انڈیا جانے کا تو میں سرچ کرتا رہا ہے چینلز کے شاید ہمارا کو پاکستان کو کوئی ایسا چینل نظر آ جائے مجھے کہ ہی پاکستانی کانٹنٹ نظر آ جائے تو وہاں تو بلکل بھی نہیں وہ برداشت کرتے ہمیں کہ کہیں سے پاکستانی چینل دیکھا جائے ہمارے ہاں کیوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل فوراں جو ہے وہ بین کر دی جاتا ہے ہمارے ایون سرجیکل سٹائک ہوتی ہے یہاں پر یا باررز کے پر کچھ ہوتا ہے تو فوراں سے ہمارے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو واپس پھئی دی جاتا ہے جو ان کو کام ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں ہمارے ڈراماز کو دیکھا جاتا ہے بلکل بھی نہیں دیکھا جاتا ہے میں نے یہی بتایا کہ وہاں پر مجھے کہیں نظر نہیں آیا پاکستانی کانٹنٹ اگر وہاں پر نہیں دیکھا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کیوں سارے عام جو ہے وہ کیول آپریٹرز اپنی منمانی کرتے ہوئے دکان چمکانے کی عادت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بزنس چلتا رہے باقی کچھ نہیں ایک آپ کا جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اگر سامنے ہمارے ملک کے خلاف کوئی جا رہا ہے تو پھر ہم تو اگینس کھڑے ہوں گے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بلکل کانٹنٹ تو چلنا ہی نہیں چاہیے اگر ہمارا ہاں اگر ہمارا وہ کانٹنٹ چلا رہے ہوں ہمارے چینلز کے ڈرامے ہمارے کیونکہ ڈراماز اتنے اچھے ہیں کہ وہاں پر اگر چلیں گے تو سارا جو ان کی جو انڈسٹری ہے ڈراما انڈسٹری وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کانٹنٹ وہاں ہے بلکل سے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی پوچھیں چاہوں گی شیخ صاحب کہ جو مٹیریل دکھایا جاتا ہے جو غیر اخلاقی مواج جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا انفرینس جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر بھی پڑتا ہے اور کیونکہ ہمارے جو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں کے جو زیادہ جو لیبر کلاس ہے وہ زیادہ تر یہ انڈین کانٹنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ان کے پھر زینوں میں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں پھر ان پر اثرات ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اثرات نظر آتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انڈین کانٹنٹ کی اور غیر اخلاقی مواد کی ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے شاید اتنا جلدی نہیں سیکھ پاتے ہیں جتنا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھتے ہیں جتنا کہ ہم لوگ موویز سے انسپائر ہوتے ہیں میں ایسی موویز کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گی لیکن ایسے بہت سا کریکٹرز ہیں جنہوں نے بقاعدہ طور پر موویز کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی پر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس حد تک یہ چیز جو ہے وہ تاثر دیتی ہے آپ کی ذاتی زندگی پر تو نوان خان صاحب میں پھر سے آپ کی طرف آؤں گی اس حوالے سے کہ جو گھرے لو جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں وہی ساس بہو والی جو ڈرامرز ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام ہوتے جا رہے ہیں بکوز آف دس ڈراما انڈسٹری جی شمائلہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ان فیکٹ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اس اہد کے آئینہ دار ہوتے ہیں وہ جو چیز لکھتے ہیں ان کے نوکے کلم سے لکھی جاتی ہے وہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عوام دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی